اندر مزید تین ایسی زبانیں ہیں جن کو دفری زبان بنانے کا فیصلہ اب سرکار کی طرف سے کیا گیا ہے ملی ہے اس کے بعد اس سے پارلیمنٹ پہ پیش کیا جائے گا جہاں پر جمہ کشمیر کی پانچ زبانیں جہاں پر جس میں اردو کشمیری ڈوگری ہندی اور انگریزی شامل ہے کل جو ہے وزیر کی جانب سے ایک پرس کانفرنس بھی پرکاہ جاری کر کی جانب سے ایک پرس کانفرنس کا نکات کیا گیا ہے اس سے میٹنگ کے بعد جہاں انہوں نے کہا کہ ان پانچ زبانوں کو شامل کرنے کے حوالے سے جو فیلال منظوری ملی ہے کابینا کے اندر اس کے بعد اسے پارلیمنٹ میں جو ہے اجلاس شروع ہوگا اس میں سے پیش کیا جائے گا اس کے بعد ہی یہ جو ہے اس کو منظوری ملی گی اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر کی عوام کی جو دیری نہ مانگ تھی جس میں لوگوں کی جانب سے جو اپیل کی گئی کی مانگ کی گئی ہے کہ ان زبانوں کو بھی شامل کیا جائے اس کے بعد ہی لوگوں کی مانگ کو مدنظر رفت کی ہوئے جو پانچ زبانیں شامل کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہیں اسے منظوری فلحال جو ہے کابینا میں ملی ہے بڑی خبر جمہ کشمیر کی متعلق جہاں پر سرکار کے طرف سے فیصلہ گیا گیا اردو اور انگریزی کے بعد کشمیری ڈیوگری اور ہندی سرکاری زبانیں قرار دی گئی ہیں اور مرکزی کابینا میں جمہ کشمیر اوفیشل لینگویجز بل کا مسودہ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے جمہ کشمیر کے لیے سرکاری زبان کے حوالے سے جو کابینا نے سرکاری بل دوہزار بیس کا جو تجویز تھی مسودہ تھا اس قانون کو منظوری دے دی ہے جس میں اردو کے علاوہ دیگر چار زبانیں بھی سرکاری کرا دی گئی ہیں اور جمہ کشمیر مرکزی زیر انتظام علاقہ بننے کے بعد پہلی بار جمہ کشمیر کے لیے سرکاری زبان کا جو مسودہ تھا مسودہ کانون ہے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے مرکزی کابینا نے جمہ کشمیر لائنگویجز بل دوہزار بیس کو منظوری دی ہے اور اس پیچھ اردو کے علاوہ کشمیری ہندی اور دوگری ان زبانوں میں شامل ہیں مرکزی وزیر پرکاش جامڈیکر نے جب کابینا کے بعد کل جو کابینا میں فیصلی لیے گئے تھے اس کے بعد انہیں پریس کانفرنس کی اور فیصلوں سے متعلق جانکاری فرام کرتے ہو انہوں نے کہا کہ مسودہ کانون کو پارلیمنٹ کے آنے والے مونسون اجلاس میں جو چودہ تاریخ سے شروع ہونے والا ہے اس میں پیش کیا جائے گا اور وزیراعظم کی اس حدارت میں ہوئی کابینا کی میٹنگ میں اس مسودہ کو منظوری دی گئی ہے اور اب دل کی شکل میں پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا جاگڈیکر کا رات والا شورٹ ہے اس میں پڑا ہوا جتندر سنگھ کا ایک طرف جہاں لوگوں نے اس بل کے حوالے سے جو منظوری ملی ہیں اس پر خیر مقدم کیا گیا ہے لیکن دوسری طرف سے جو ہے کئی سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں جہاں پنجابی کو لے کر اس بل میں شامل نہ کرنے کے حوالے سے جو ہے اس پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جمع کشمیر جب دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے یونین ٹیٹریز بنی اس کے بعد پہلا بڑا فیصلہ ہے جہاں پر عبامی حلقوں میں اس کا ایک طرف خیر مقدم بھی کیا گیا ضرور لیکن دوسری طرف مختلف زبانیں جن میں پنجابی اس کے ساتھ ساتھ بوجری اور پہاڑی کو بھی اس دائرے میں لانے کی اس قانون میں لانے کی بات اب کی جا رہی ہے اور مطالبہ اس کا بڑھنے لگا ہے جمع کشمیر کے اندر اس وقت ہمارے ساتھ پون لائن پہ زفر منحاز صاحب ہیں فارمر سیکریٹری ہیں کلچرل ایکیڈمی کے اور سینئر رحمہ جمع کشمیر اپنی پارٹی کے بہت شکریہ زفر منحاز صاحب وقت دینے کے لیے پروگرام سلام جیکے میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ کا فرسٹ کومنٹ سرکار کا فیصلہ کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دیکھئے میں آپ سے ایک بات کہوں کہ یہ کوئی عام طرح کا فیصلہ نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس فیصلے پر میں سمجھتا ہوں وہ فوری طور کوئی ریاکشن دینا شاید اس کو ہم اوٹ رائٹلی اپرو کریں یا ریجیکٹ کریں وہ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن ایک دو چیزیں ضرور ہیں جن پر میں بات کرنا چاہوں گا پہلی بیعت یہ ہے کہ ہمارا یہ اتنا بڑا جو ملک ہے اس ملک میں اتنی ریاستے ہیں کیا یہ فامولہ کسی دوسری ریاست میں اس سے پہلے لاغو ہوا ہے یا نہیں دوسرا سوال ہے کہ مرکزی سطح پہ کتنی زبانوں کو سرکاری زبانیں قرار دیا گیا ہیں اس کے بعد تیسری بات بنتی ہے کہ جمہو کشمیر جو آبادی کے لحاظ سے کوئی بڑی بھی مطلب میں اب اس کو ریاست ابھی بھی کہتا ہوں جو بھی آپ کہہ لیں کھٹا کہہ لیں یو ٹی کہہ لیں جو آپ کی مرضی ہے تو اس میں جو اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں تو اگر یہ کوئی کرائیٹیریا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے اس کے پیچھے دلیل کیا ہے جی پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ لینے سے پہلے جمہو کشمیر اور بالخصوص کشمیر سے جو تعلق رکھتے ہیں ہمارے دانشور جن کا لسانیات سے تعلق ہے جو ان پیچیٹیوں کو سمجھتے ہیں کیا ان سے کوئی مشورہ کیا گیا کیا اس بارے میں کوئی کانپرنس ہوئی کوئی سیمینار ہوا جن لوگوں نے فیصلہ لیا ان کا مبلغ علم کیا ہے یہ تو فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں وہاں سے اگر ٹھونس دیے جاتے ہیں تو کیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اردو یہاں جو ہے آج بھی مطلب میرے خیال میں سو فیصد جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ایک لنک لائک میج کا اس کا درجہ ہے اور ہمارے ہاں کشمیری جوگری دوسری زبانیں تو ہیں ہی لیکن ہمارے پاس جو لیٹریچر ہے جو آپریشنل ہے وہ زیادہ تار بلکہ نوے فیصد اردو میں ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ ہمارا کلچر ہے نہ صرف ہماری زبانیں ہیں بلکہ ہمارے جو عقیدے ہیں ہماری جو تحذیب ہے ہمارا جو مذہب ہے ہمارا جو مسلک ہے وہ بھی اردو میں ہیں تو آپ اردو کو ان باقی زبانوں کے برابر لا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شاید اس کے کوئی اچھے اثرات تو میں شاید مرتب نہ ہوں ایک بات اور جو بڑی اہم ہے جس پر میں اپنا ریاکس توری طور دینا بڑا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کشمیری اور ڈوگری کو سرکاری زبانوں کے طور پر قبول کیا بہت اچھا کیا ہم اس کو اگر ویلکم کریں لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گوجری اور پہاڑی زبانوں کو کیسے اگنور کیا وہ بھی تو جو مرہوم ہمارا کانسٹیوشن تھا جمہو کشمیر کا اس کے شکل شیڈول کا حصہ تھی اور یہ کوئی تھوڑی آبادی نہیں ہے کم سے کم تیس لاکھ لوگ ہیں جن کی مادری زبان گودری یا پہاڑی ہے جن کا اپنا لٹریچر ہے جن کا اپنا فوک ہے جن کا اپنا ایک کلچر ہے تو آپ ان کو کس بنیاد پر اس میں بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں آپ کا کرائیٹیریا ہے کیا ایک چیز اور بھی آپ سے جاننا چاہیں گی آپ کا وسی تجربہ رہا ہے کہ جہاں پر لوکل لینگویجز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فروغ ملے گا تو کیا اس سے جو ہماری اوفیشل لینگویج پہلے رہی ہے اردو جس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں اس کا گراف ڈاؤن ہو سکتا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے گراف تو ڈاؤن ہو نہیں ہے پہلے بھی جب اوفیشل لینگویج کا اس کو درجہ دیا گیا تھا تو انپارچنیٹلی اس کو آپریشنلائز مطلب لیٹرین سپلیٹ کس نے کیا تب بھی تو نہیں ہو رہا تھا یہ تو دیکھئے یہاں چیزیں کتابوں میں تو بہت ساری آتی ہیں آپ سے لینگویج تو تھی اردو لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا میں سمجھتا ہوں اس سے اردو پر اثر تو پڑے گا ہی دیکھئے ایک بات میں آپ کو صفائی سے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اردو جمہو کشمیر میں رہے یا نہ رہے اردو پورے ہندوستان میں رہے یا نہ رہے اردو کوئی مرنے والی زبان نہیں ہے اس کے کروڑوں بولنے والے ہیں لیکن جس پوائنٹ کی طرح میں آپ کو لے جا رہا تھا وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہاڑی صرف جمہو کشمیر میں نہیں بولی جاتی یا گوجری بلکہ لوسی کے اس پار جو لوگ ہیں جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا حصہ ہے وہاں تو نائنٹی پرسنٹ لوگ وہی زبان بولتے ہیں پھر پہاڑی آج کل یہاں جمہو کشمیر یا جو سارت کے پار والا جس کو ہم پیو کے کہتے ہیں اس میں ہی نہیں بلکہ یورپ میں لندن میں ان لوگوں نے اپنے چینل تک بنا لیے ہیں آپ کس ادھار پر ان لینگگیجز کو یہاں مطلب اگنور کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ زفر منال صاحب وقت دینے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جگموہن سنگھ رائنا صاحب بھی ہیں چیئرمن ہے All Partistic Coordination Committee کے بہت شکریہ جگموہن جی جوئن کرنے کے لیے پروگرام سلام جی کے میں سرکار کا فیصلہ کہاں پر آپ کو لگتا ہے صحیح اور اگر کہیں کوئی کھامی رہی ہے اس فیصلے میں کوئی کمی ہے تو آپ کی نظر میں وہ کیا ہے دیکھیں میں ایک بات بڑی صفائی سے کہنا چاہوں گا جی جمہو کشمی ریاست میں ہر فیصلہ ایک پولٹیکل نویت دیکھا جاتا ہے جی اور آرٹیکل 370 سے پہلے جو پوزیشن تھی جمہو کی پانسٹوشن جو تھا اس میں ریجنل لینگویجز کو ایک مقام تھا چاہے وہ گوجری تھی پہاڑی تھی شینہ تھی گوجری تھی اور پنجابی زبان لیکن آرٹیکل 370 جانے کے بعد آج جب پارلیمنٹ میں ایک نئی بل پیش کی جاری ہے تو آپ نے پنجابی زبان جو پچھلے سو سال سے زیادہ یہاں رائی تھی ہر کول کالج میں پڑھائی جاتی تھی جمہو یونیورسٹری میں اس کا شعبہ ہے جی ان کے کلچر اکیڈوی میں اس کا سیکشن ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ یہاں لوگوں کو ہم آج کیا جواب دیں کہ صاحب ہم ویلکم کرتے ہیں مجھے کوئی ترج نہیں کہ صاحب آپ نے ڈھوگری کشمیری اور ہندی زبان کو رائیت کیا ہے تو اسے ویلکم سٹیپ ہمیں کوئی آپ پچی نہیں ہے پرابلم وہاں ہے کہ آپ ایک پرانی سو سال سے زیادہ پرانی زبان جو بولی جاتی تھی سکولوں میں پڑھائی جاتی تھی اسے صاف طور سے آپ بہار کر دیں تو کیسے لگے گا ہمیشہ آج سوسائیٹی میں کہیں بھی نئی چیزوں کا انگراج ہوتا ہے نئی نئی چیزیں لائی جاتی ہیں پر ایک اسکرائب لنگویج کو آپ اٹھا کے بہار کر ذہین پر کیا اثر پڑے گا اس لہذا مجھے لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل نویت سے جو لیے جا رہے ہیں جمو کچھنیر میں آپ ہر کسی جو سکتن ہے اس کو ناراض کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہاں اچھا نہیں ہوگا تو اس پر مجھے چاہیے کہ گورنمنٹ بولتے ہیں بہت مسلم رائٹرز ہیں بہت مشہور ہیں جن کے ایوارڈ ملیں تو آپ اس زبان کے ساتھ ایسا سلوک کر کے کوئی اچھا میسیج نہیں دے رہے ہیں اور لوگوں کی بڑی نراز کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج جمعو میں ایک بہت بوار پیدا ہوگا اس ہوتی زبانوں کو ایک رکو نائز مانا گیا تھا تو آج آپ کو بہر کر دی تو رائنہ صاحب آپ کا یہ ماننا ہے کہ دوسری لینگویج جن میں گوجری پہاڑی یا پنجابی سپیکنگ بہت زیادہ ہے تو اس کو بھی جگہ دی جا سکتی ہے اس دائرے کے اندر انہیں بھی لائے جا سکتا ہے اور بل میں ان کو بھی شامل کیا جائے دیکھیں صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں ایک ان فرس کر رہی ہے یا ریڈی بیس پر کر رہی ہے تو یہ اچھا صحیح نہیں ہے جمہ کشمیر کے اوپر جو بھی فیسر لیا جائے بڑی سوچ سمجھ کے لینا چاہیے کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے باہر کے دشو پر جاتے ہیں تو ایسا گورنمنٹ اف ساتھ لے چلنا چاہتے ہیں جمہ کشمیر بہت 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 شکریہ جگمون سنگ رائنہ صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ تھے اور بات ہو رہی تھی جمہ کشمیر کو لے کر جو بڑا فیصلہ مرکزی سرکار کی طرف سے کی جس طرح سے آل پارٹی سکھ کارڈینیشن کمیٹی کی جو چیئرمین جگمون سنگ رینہ نے یہ بات کی ہے کہ جہاں پر پنجابی کو اس بل میں شامل نہیں کیا گیا ہے اس پر کہیں نہ کہیں انہوں نے سوال اٹھا ہے تنقید کا حق تنقید بنائے ہے جہاں مرکزی سرکار کے حوالے سے انہوں نے فیصلے پر سوالات اٹھا ہے کہ پنجابی زبان کو اس بل میں شامل کیوں نہیں کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے مقتل سرکار سکول میں پنجابی پڑھاتے ہیں ان کے کہیں نہ روزگار پر بھی مرکزی سرکار کی جانب سے لات ماری گئی ہیں ان کے روزگار جو ہے متاثر ہوگا اس سے اور کئی نہ کئی انہوں نے یہ بھی سرکار سے مطالبہ کیا ہیں کہ دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ پنجابی زبان پہاڑی گوزی ہے ان زبانوں کو بھی اس بل میں شامل کیا جائے گا داکہ ان زبانوں کو بھی مزید فروغ مل سکتا ہے جہاں کابی نہ سرکار کی جہاں کابی میں کل مرکز سرکار کی تانف سے بل کو منظوری ملی ہے وہیں اس خبر پہ مزید بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر رفیق مسعودی جو فارمر سیکرٹری کلچرل اکاڈیمی مسعودی صاحب آپ کا پروگرام ٹھیک سے اس کو سیدھے سیدھے دکھا جائے تو اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے لیکن اس میں آپ نے پوری سسائٹی کو ڈیوائیڈ کر کر رکھا ہے پانچ سرکاری زبان ہیں پانچ الگ زبانیں ہوں گی پانچ آرڈر نکلیں گے پانچ لوگوں کے لئے نکلیں گے تو ایک ایک آدمی دوسرے آدمی کے خلاف آپ نے خدا کر دیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت غلط فیصلہ لیا گیا ہے یہاں کی سرکاری زبان ہماری اردو تھی جل رہی تھی لیکن اردو کے ساتھ بھی کیا حشر ہوا پچھلے اتنے سالوں میں جتنے بھی ہمیں کیا اس ایس آفسر آئی پی سب سے کسی جگہ ان کی تائیناتی ہوتی ہے تو کیا ان کے لئے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس جو کارڈروں کو مل جائے وہ وہاں کی زبان پڑھیں دیکھیں سمجھیں آپ کسی سٹیٹ میں دیکھیں ہندوستان میں لیکن کشمیر ایک الگ وائد سٹیٹ ہے جہاں بیروکریسی بالکل اردو سے نابلت تھی نہیں جانتی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان ہی بیروکریٹس میں یہ معاملہ کر کے اپنے لئے ہنڈی رگ دی انگریزی رگ دی میں کہتا ہوں کہ یہاں کشمیر کشمیری زبان تھی دوگی زبان تھی اور اردو زبان تھی جتنے زبانیں شامل کرتے ہیں اتنا سوسائیتی کا سوشل فائبر ہے اس کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے میری راہ یہ ہے کہ کشمیری کو اپنی جگہ پر رہنے دی دوگی کو کر لیتے اور اردو کو رکھ لیتے آپ نے پانچ پانچ زبانیں کر دی تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ال کنسیوڈ ہے اور یہ اس کے پچیس تیس تنظیمیں ہیں ان کا اجلاس کل سے رات ورچول اجلاس جاری تھا رات بھر تھا قریب رات کو ایک بجے تک وہ کیا فائزہ لیں گے ہم اس کے بارے میں اپنا رضی عمل میرے خیال میں ایک آت دن میں لے دیں گے لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے وہ ذاتی رائے یہ ہے دیکھ ستر سال میں ٹلی میں کوئی ایسی پالسی نہیں ہوئی جس سے کشمی جمہ یا لڈاک کے لوگوں کا دل جتا جا سکتا تھا ایسے لوگ ایڈوائزر بنے کشمی کشمی یا لڈاک کل سہر ثقافت سے کوئی جانکاری نہیں تھی بجائے اس کے اب موڈی جی اتنا بڑا منڈیٹ ہوں کے پاس اتنا بڑا اکثریت ہے وہ دیکھ لیتے کہ کشمی ریوں کے ساتھ بات ہوتی وہ نہیں ہوئی میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں میں زبان کلچر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میری ذاتی راہ یہ ہے کہ یہ دیویجن ہوگا سسائیٹی میں اور میں یہ سمجھ لیے میں ایک لفظ میں بولوگا کہ آپ کو اس رکھ پر سوار کیا گیا ہے جس کے پانچ گوڑے ہیں ایک گوڑا شمال کو جائے گا ایک جنوب کو جائے گا ایک نوف کو جائے گا ایک لیس کو جائے مسودی صاحب بلکل بلکل آپ زبانوں کے حوالے سے دیکھیں یہ مسلم حقیقت ہے کسی قوم کو ختم کر لیجیے اب یہاں معاملہ چلا ہے کشمیری زبان کے لیے دیوناری سکرپٹ جائے جائے ہاں ایک زمانے میں شاردہ سکرپ ہے کشمیری زبان کا لیکن ہمارے بھائی جو اس سکرپٹ کے حق میں وہ خود نہیں جانتے لیکن ایک رائٹر کے پاس چوائس رہنی چاہیے ایک مسندد کے پاس چوائس رہنی چاہیے وہ اپنی کتاب کو نستلیق میں شاید کرے یا دیوناری سکرپٹ میں جائے کرے ہوتا بھی ہے اس طرح وہ لوگ چھاپتے ہیں تو ان کی ریڈرشپ کس کے لیے آپ کوئی کتاب تخلیق کرتے ہیں اس کے لیے کسی کاری کے لیے ہوتی پڑھنے والے کے لیے ہوتی ہے یہ عدد اور بہت برا اثر پڑھنے والا ہے یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں ان سیاستدان صاحبان کی کنو نے ایڈوائز کیا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر رفیق مسودی صاحب جمعو کشمیر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور اعتراز اس بات پر بھی ادب سے جڑو ہوئے لوگ یا خبران کی طرف سے بھی اس بات پر اعتراز کہیں نہ کہیں ضاہید کیا گیا تھا بات چیت یا مشاورت کا سلسلہ جو ہوتا ہے کسی بڑے فیصلے سے اچھ سے پہلے بات چیت ان لوگوں سے جن کے لئے فیصلہ کیا رہا ہے لیکن آپ یہ بتاتے چلیں کہ سرکار کے طرف سے تجویز پیش کی گئی تھی یہ ایک بل کی شکل میں پارلیمنٹ کے اندر جائے گا اس پر وہاں پر فائنل مہر لگی اس کے بعد جمع کشمیر کے مطلعے کی فیصلہ جی